اڈوبی الیسٹریٹر کی اس کلاس میں ہم ایک چھوٹا سا لیکن ایک اہم ٹول سیکھیں گے جس کا نام ہے پینسل ٹول موجود کہاں پر ہے یہ ریکٹینگل ٹول کے بلکل نیچے موجود ہوتا ہے دیکھئے آپ یہاں پر اس کا کی بورڈ شارٹ کٹ ہے این اگر آپ کی بورڈ سے این پریس کریں گے تو یہ ٹول آپ کے پاس سیلیکٹ ہو جائے گا جیسے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو یہ نظر آنے میں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے بلکل ایک پینسل کی طرح کا لگتا ہے اب اس ٹول کا کام کیا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ فری ہینڈ پاتھ یا لائنس کریئٹ کر سکتے ہیں اب اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے کلک پریس کرتے ہوئے ماؤس پوائنٹر کو ڈرائگ کرنا ہے جیسے جیسے آپ ڈرائگ کرتے جائیں گے آپ کو ایک پاتھ نظر آنا شروع ہو جائے گی جب آپ کلک کو ریلیس کریں گے یعنی کلک چھوڑیں گے تو پاتھ آپ کے سامنے بن کے آ جائے گی اچھا ابھی اس میں سٹروک نہیں لگاوا میں اس میں سٹروک لگا لیتا ہوں تاکہ سیلیکشن جب اس کی ختم ہو تو یہ نظر آتی رہے ہمیں دیکھیں یہ پاتھ بن جگی تو ہم اس ٹول کا استعمال کرتے ہوئے جیسا مرضی چاہیں ایک پاتھ بڑی آسانی سے کریئٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جب بائی ڈیفالٹ تو یہ فری ہینڈ کام کر رہا ہوتا ہے مطلب آپ جیسے آپ کی ماؤس کی مومنٹ ہوگی اسی طرح کی یہ پاتھ کریئٹ کرے گا اگر آپ پاتھ کریئٹ کر رہے ہیں اور پاتھ کریئٹ کرتے کرتے آپ کا پلان ہے کہ آپ نے سٹریٹ لائن بلکل سٹریٹ پاتھ کرنی ہے تو آپ شفٹ ہولڈ کر لیں گے کی بورڈ سے جیسے میں نے شفٹ ہولڈ کیا اب دیکھیں میں موف کر رہا ہوں اب یہ کنٹرول ہو گیا تھوڑا سا بلکل سیدھی ایک پاتھ کریئٹ کر رہا ہے اگر میں شفٹ کو ریلیس کر دوں گا تو یہ دوبارہ سے فری ہینڈ طریقے سے یعنی ماوس کی مومنٹ کے لحاظ سے کام کرنا شروع کر دے گا ابھی دیکھیں میں پھر سے شفٹ میں نے ہولڈ کر لیا اب جب میں موف کروں گا تو جس ڈائریکشن میں میں موف کر رہا ہوں اسی ڈائریکشن میں یہ پاتھ کو سٹریٹ طریقے سے کریئٹ کر رہا ہے اب اگر میں شفٹ چھوڑوں پھر سے شفٹ پریس کر لوں میں اگر اس طرف آتا ہوں دیکھئے یہ اس طرف لے کر آ رہا ہے شفٹ چھوڑا پھر شفٹ پریس کر لیا میں اگر اس طرف آ جاؤں اور اگر میں شفٹ چھوڑ کے کلک اینڈ ڈریک کروں گا تو یہ اس طرح سے پاتھ ہمارے سامنے کریئٹ کر دے گا آئی ہوپ آپ کو یہ دو اس کے طریقے استعمال کے وہ سمجھ آ گئے ہوں گے اس کے علاوہ پینسل ٹول سے ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے پہلے سے بنی ہوئی پاتھ کو آپ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھئے میں یہاں سے لائن سیگمنٹ ٹول لے رہا ہوں اور ایک لائن ڈراؤ کر دیتا ہوں یعنی ایک میں نے پاتھ کریئٹ کی ہے لائن سیگمنٹ ٹول کی ہیلپ سے اب اس پاتھ کو مجھے آگے اگر ایکسٹینڈ کرنا ہے تو میں پینسل ٹول لے کر یہاں پر کلک کروں گا اور اس کو آگے ڈریک کروں گا تو یہ دیکھئے یہ پاتھ جو ہے آگے ایکسٹینڈ ہو چکی ہے اگر میں سیلیکشن ٹول سے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ہی سیلیکٹ ہو رہا ہے اور اگر میں موو کروں گا تو دونوں پاتھ تو یہ اسی پاتھ کو ہم نے ایکسٹینڈ کر لیا ہے پینسل ٹول کی ہلپ سے پینسل ٹول کا استعمال کرتے ہوئے کچھ کریٹ کرتے ہیں تو میں اپنے سگنیچر یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے پینسل ٹول سیلیکٹ کیا اور اس کا جب میں پاتھ کر رہا ہوں بہت باریک سی آ رہی ہے تو میں اس کا سٹروک ویٹ بڑھا لیتا ہوں جیسے سٹروک ویٹ بڑھائیں گے تو یہ دیکھیں یہ زیادہ ہو رہا ہے اور اس میں جو کلر لے کر آنا ہے وہ ہم سٹروک کلر میں سے لے کر آ سکتے ہیں تو میں نے پنک کلر یہاں پر سیلیکٹ کر لیا اب دیکھئے میں یہاں پر کلک پریس کیا ہوئے اور میں اس کو ڈریک کر رہا ہوں اور اپنے سگنیچر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے اپنا نام لکھا سگنیچر کی فارم میں تو یہ میرا نام یہاں پر ہو چکا کریٹ اچھا جب ہم پینسل ٹول سے کچھ پاتھ کریں گے تو یہ بائی ڈیفالٹ فری ہینڈ ہوتا ہے مطلب آپ جیسا پاتھ کرتے ہیں اس سے یہ تھوڑا سا سمووث ہو جاتا ہے میں کلک کر کے ایسے کر رہا ہوں اب اگر کلک چھوڑنے پر بلکل پاتھ ایسی رہنی چاہیے لیکن کیا ہوگا جیسے میں کلک چھوڑوں گا یہ تھوڑی سی سمووث ہو جائے گی اس میں ابھی سٹوک ویٹ تھوڑا زیادہ ہے اگر میں سٹوک ویٹ کم کروں دیکھیں تھوڑی سی اس کی جو پاتھ ہے یہ سمووث ہو چکی ہے اب یہ سموث کیوں ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس پینسل ٹول میں کچھ فیچرز ہوتے ہیں جو کہ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں اگر میں پینسل ٹول کے اوپر ڈبل کلک کروں تو دیکھیں ہمارے پاس پینسل ٹول آپشنز آ چکے ہیں اس میں ایک آپشن ہے فیڈیلیٹی فیڈیلیٹی کے اندر دو آپشن ہیں ایک لیفت پہ اور ایک رائٹ پہ ایک ہے ایک کریٹ اور ایک ہے سموث اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسی پاتھ آپ کریٹ کر رہے ہیں وہ ویسے ہی رہنی چاہیے وہ سموث نہ ہو تو آپ اس سلائیڈر کو لے جائیں ایکوریٹ کی طرف اور کر دیں اوکے آپ دیکھیں جب میں پاتھ کریٹ کروں گا تو جیسی میں بناوں گا پاتھ ویسی ہی رہے گی کلک چھوڑنے پر جیسے آپ دیکھیں جیسا میں نے بنایا ہے ویسا ہی رہے کوئی سموث نہیں ہوا اس میں اگر میں سموث والا آپشن سیلیکٹ کر دوں ایکسٹریم پر لے جاؤں تو اب اس سے یہ ہوگا کہ اگر میں ایسی پاتھ کریٹ کرتا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی سموث ہوگی دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس جیسی ریپلیکیٹ کر سکوں یعنی بلکل ویسا ہی بنانے کی میں کوشش کرتا ہوں چلیں بن گئی اس جیسی یا اس سے خراب بھی بنی ہے کلک جیسے ہم چھوڑیں گے تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ سموث ہو چکی ہے مطلب آپ اگر اس کو غور کریں اور اس کو غور کریں کتنا زیادہ اس میں فرق ہے یہاں پر غور کریں یہاں پر غور کریں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سموث سی paths create ہوں تو آپ اس option کو maximum پہ رکھیں یعنی سموث کے اوپر رکھیں اس کو میں نے ok کیا اچھا بھی آپ ایک چیز notice کر رہے ہیں وہ چیز notice یہ کر رہے ہیں کہ یہ بلکل straight edges کے ساتھ ہے دیکھیں بلکل flat یہاں پر path ہے اگر میں چاہتا ہوں اس کے corners round ہوں تو کیسے round کریں گے ہم اس کو select کریں گے select کرنے کے بعد stroke کا جو option ہے اس پر click کرنے ہمیں اور یہاں پر ایک cap کے نام سے یہ دیکھیں option ہے اس کے اندر دیا ہوئے round cap اگر آپ round cap پر click کریں گے تو اب جو path ہم create کریں گے وہ round cap کے ساتھ ہوں گی یہ دیکھیں تو ایسے آپ round cap بھی کر سکتے ہیں میں دوبارہ سے pencil tool options کو سامنے لے کر آوں گا یہاں پر ایک option ہے fill new pencil strokes اس پر اگر آپ tick لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا ہم اس پر tick لگانے سے پہلے اس کو cancel کرتے ہیں دیکھیں پہلے میں آپ کو یہ create کر کے دکھا رہا ہوں path میں نے اس طرح سے path create کی اب اگر میں یہاں double click کروں اور fill new pencil strokes والے option پہ اس پر tick لگاتا ہوں اس کے بعد ok کرتا ہوں اب دیکھیں ہوگا کیا یہ ابھی select ہوا ہے میں اس کو deselect کرتا ہوں selection tool لیا اور یہاں side پہ click کیا تاکہ یہ deselect ہو جائے اب اگر میں یہاں سے کوئی بھی fill لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے میں pencil tool لے رہا ہوں اور اسی طرح سے ایک path create کرتا ہوں جیسے path create ہوگی آپ دیکھیں اس میں fill آ رہا ہے automatically تو وہ جو feature ہم نے active کیا ہے اس کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اب آپ جتنے بھی paths create کریں گے اس میں fill ہوگا by default otherwise اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو خود سے بھی select کر کے بعد میں بھی fill دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ابھی وہ option active ہے میں pencil tool پہ double click کروں گا یہاں سے fill کو ہم off کر دیتے ہیں ok کر دیتے ہیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں fill میں ابھی بھی color موجود ہے اب اگر میں path create کروں گا تو اب اس میں fill color نہیں آئے گا یہ پہلے کی طرح کام کر رہا ہے کیونکہ اس option کو ہم نے deactiv کر دیا دوبارہ سے pencil tool options پہ double click کریں گے ایک option ہے اس کا نام ہے keep selected اگر آپ چاہتے ہیں کہ path create ہونے کے بعد وہ select رہے deselect نہ ہو تو اس option کو آپ tick لگا کے رکھ سکتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ دیکھی یہ ہے اگر میں ایک path بنا لیتا ہوں یہ بن گئی اب اسی path کو اگر مجھے extend کرنا ہے تو obviously select کرنا پڑے گا تو اگر keep selected active رہے گا تو یہ ہمارے پاس selected رہے گا تو ہم اس کو آگے extend بھی کر سکتے ہیں یعنی یہیں سے continue کر سکتے ہیں لیکن اگر keep selected والا option deselect کر دیں ہم اور apply کریں اب جیسے میں path create کروں گا تو یہ deselect ہو جائے گا مطلب اب میں اگر دوبارہ click and drag کرتا ہوں تو یہ ایک نیا path بنے گا ایک option یہاں دیا ہوئے اس کا نام ہے alt key toggles to smooth tool اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں ایک tool ہوتا ہے جس کا نام ہے smooth tool smooth tool کا کام ہوتا ہے path کو smooth کرنا in short یہ کہ جیسے میں نے pencil tool پر double click کیا یہاں پر ایک option ہے نا smooth ہم جب path بناتے ہیں تو بنانے کے بعد یہ خود بخود smooth کر دیتا ہے اگر ہم اس option کو maximum پر رکھیں لیکن اگر آپ کے پاس ایسا ہو کہ آپ path بنا چکے ہیں اب آپ نے اس کو smooth کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو use کرنا پڑے گا یہ والا tool جس کو کہتے ہیں smooth tool تو اگر ہم pencil tool کا استعمال کر رہے ہوں اور ساتھ میں چاہتے ہیں کہ smooth tool کو بھی active کر سکیں تو اس option کو ہم لگائیں گے tick اب کیا ہوگا alt press کرنے سے smooth tool active ہو جائے گا ابھی دیکھئے میں pencil tool سے کوئی path create کرتا ہوں یہ بن گئی اب اگر مجھے اس کو smooth کرنا ہے تو میں جیسی alt hold کروں گا تو smooth tool ہمارے پاس آ جائے گا by the way smooth tool میں نے آپ کو separately explain کرنا ہے تو اس لئے ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں میں یہاں پھر سے double click کروں گا یہاں ایک option ہے اس کا نام ہے closed paths when ends are within 15 pixels اس بات کا مطلب کیا ہے ابھی یہ جتنی بھی path میں نے create کر کے دکھائی ہیں یہ ساری open paths ہیں open path سے مراد یہ ہے کہ ان کے starting اور ending points join نہیں ہیں shape بنانے کی کوشش کر رہا ہوں shape وہ path ہوتی ہے جو کہ closed path ہوتی ہے closed path سے مراد یہ ہے کہ اس کا starting اور ending سیرا ملا ہوتا ہے اب اس کو میں starting point کے اوپر لا کر click کو چھوڑوں گا جیسے میں نے click چھوڑا بداہر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ shape میں convert ہو چکا ہے لیکن یہ shape نہیں ہے ابھی بھی یہ path open ہے میں control y press کروں گا outline mode میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اور یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے اس کے starting اور ending paths جو ہیں join نہیں ہوئے ہوئے تو ایسی situation سے بچنے کے لیے کہ آپ کو اس کو path کو اگر close کرنا ہو اور بالکل قریب لے کے جا کر close کرنے والی situation بنے تو اس کا آسان solution یہ ہے کہ آپ close path when ends are within 15 pixels اس کو آپ ایک لگا دیں اور جب آپ ok کریں گے آپ دیکھیں کیا ہوگا جیسے میں ایک path create کر رہا ہوں کرتے کرتے جب میں starting والے path کے 15 pixels کی range کے اندر آوں گا تو آپ دیکھیں گا ابھی میں نے اس کو جوڑا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں پینسل کے ساتھ ایک circle آ چکا ہے یہ circle کی indication یہ ہے کہ اگر میں یہاں click چھوڑ دوں گا تو path خود بخود join ہو جائیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ gap آئے تو میں یہاں double click کر رہا ہوں دیکھیں اس کو میں بڑھاتا ہوں تو یہ maximum 20 pixels ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا میں اس کو ok کر رہا ہوں آپ دیکھیں میں یہاں پر اس کو لے کر آ رہا ہوں لے کر آ رہا ہوں جیسے starting اور ending path میں 20 pixels کا gap رہ جائے گا تو یہ indication ہمارے پاس آنا شروع ہو جائے گا کہ اب آپ click چھوڑ دیں تو path close ہو جائیں گی اب جیسے میں click چھوڑوں گا دیکھیں path close ہو نہیں ہے تو اس option کا یہ مطلب ہوتا ہے ایک ہمارے پاس option ہے اس کا نام ہے edit selected path آپ اگر پہلے سے جو path ہے بنا چکے ہیں ان کو اگر آپ edit کرنا چاہتے ہیں تو اس کی range کیا ہونی چاہیئے within 6 pixels ابھی set ہوئی بھی ہے اس بات کا مطلب یہ ہے میں پہلے آپ کو normal طریقے سے path کو edit کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں steric ابھی بھی آ رہا ہے اور جیسے ہی میں اس path کے 6 pixels کی range میں آوں گا بلکل path کے قریب ابھی نہیں آیا touch نہیں کیا اس کے ساتھ اب یہ edit mode active ہو گیا یعنی اگر اب میں click and drag کرتا ہوں تو میں path کو modify کر سکتا ہوں جیسے click چھوڑوں گا دیکھیں path ہوگی modify اگر اسی range کو ہم نے بڑھانا ہے تو میں اس پر double click کروں گا یہ جو range ہے اگر میں اس کو بڑھا دوں maximum 20 pixels ہو سکتی ہے ok کروں گا اب دیکھیں pencil tool کے ساتھ ابھی steric آ رہا ہے جیسے میں اس path کے 20 pixels کی range میں آوں گا ہمارا path کو edit کرنے والا mode active ہو چکا اب اگر میں click and drag کرتا ہوں like this click چھوڑنے پر path دیکھیں modify ہو چکی ہے تو اس option کا یہ مقصد ہوتا ہے تو میں نے آپ کو pencil tool کے جتنے بھی options تھے سارے بتا دیئے آنی چاہیے second number پہ alt key toggles to smooth tool یہ آپ کے پاس ایک important option ہے اس کے بعد keep selected والا یہ بھی کسی حد تک important ہے باقی والے جو ہیں اتنے زیادہ important نہیں ہیں for example میں اگر ایک درخت بنانا چاہ رہا ہوں tree draw کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس کی حل سے یہ ایک example ہے صرف idea کے لیے باقی آپ پر depend کرے گا آپ کی creativity پر depend کرے گا آپ اسے کسی بھی طرح کی illustrations وغیرہ بنا سکتے ہیں